آج ایک نیا پتنا سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور میں بہت پلوز بھی بوچ کر رہا تھا یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے آج چودہ سو سال کے بعد کوئی دانشوار اٹھتا ہے اور کہتا ہے بھئی قرآن ہی کافی ہے حدیث کی کوئی حاجت نہیں ہے قرآن میں ہی تمام علم کا اور ہدایت کا خزانہ موجود ہے حضور علیہ السلام کی حدیث یا حضور کے فرمان کی کوئی حاجت نہیں ہے در حقیقت ان کا مقصد قرآن کی عظمت بیان کرنا نہیں ہوتا در حقیقت ان کا مقصد حدیث سے جان چھڑانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث پہ بھرکت کے لیے تو عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اصل دین سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے آج چودہ سو سال بعد اگر کوئی ایسی بات کریں تو میری بات بڑے غور سے سنیے گا ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن چاہیے نہ قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا سمجھے یا نہیں سکتا کیا جبریل آکے اعلان کرتا تھا کہ یہ قرآن ہے ایک ہی زبان ہے شباب ظہیر صاحب جو قرآن کہہ رہی ہے وہی زبان ہے جو حدیث قدسی فرما رہی ہے وہی زبان ہے جو حدیث نبی فرما رہی ہے اس میں پر کون کرے گا کہ یہاں سے یہاں تک قرآن ہے حضور قرآن کی تلاوت فرماتے اور فرماتے یہ قرآن ہے بھری قائنات میں قرآن کے اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے یہ جملے کیا کہلائیں گے یہ جملے حدیث کہلائیں گے ارے سلو سلو جس حدیث سے تم بھاگ رہے ہونا قرآن کو قرآن ثابت کر لے کر لیے میرے نبی کے فرمان کی ضرورت حضور علیہ السلام کی حدیث لازم جب ایسا ہوا لہا تو ان ملکنین کا ایک نیا ورزن لانچ ہو جنہوں نے چند حدیث کو قبول کر لیا اور باقی تمام حدیث کو مسترد کرتے قائن کی ضرورت نہیں ہے جن سے اپنے مقاصد قوت نہیں ہو رہے تھے وہ قبول کر لیا اللہ اکبر سنو ابن ماجہ میں یہ حدیث محضور دیں حضور علیہ السلام فرماتا ہے کہ مجھے قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی جو حضور کی حدیث ہے محدیسین نے تفسرہ کرتے ہو حضور علیہ السلام نے فرمائے میں دیکھ رہا ہو ایک شکم سہر آدمی شکم سہر سمجھتے ہو ایک شکم سہر آدمی مسنت میں بیٹھا ہے اور بیان کر رہا ہے قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے حضور فرماتے ایک بار بھی اس کی زبان سے گویا تھے محدیسین نے تفسرہ کرتے ہو کہا حضور کا نام نہیں نکلا جو قرآن نے تم پہ حلال کیا وہی حلال ہے جو قرآن نے تم پہ حرام کیا وہی حرام ہے حضور کا نام نہیں لے رہا حضور فرماتے ہیں انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم اللہ تعالی جو رسول اللہ تم پہ حرام کرے وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے تم پہ حرام کرے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں حکم میں یہ دونوں برابر ہو گئے حکم میں یہ دونوں برابر ہو گئے اللہ اکبر موسیقی